اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہوفیلی آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور آج میں آپ کو سیار کرو ہوں گی لہور کے ایک بہت ہی مشہور بزار بغوان پورے کی اور میرے ساتھ آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا تو چلیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں شوپنگ کرنے کے لیے مجھے تھوڑی سی چیزیں چاہیئے تھی تو میں یہاں پر آئی ہوں اپنے ہسپرن کے ساتھ اور اپنے سسٹر کے ساتھ یہاں پر آئی تھی اور ہم لوگ رکشے میں آئے ہیں اور اسی بہانے جو ہے وہ رکشے میں بھی بیٹنا ہو گیا ہے اتنے سالوں کے بعد ہم لوگ آئے ہیں اور رکشے کی جو ہے وہ رائٹ لے کر اچھا لگ رہا تھا سو جی یہاں پر ہم لوگ آ چکے ہیں بزار میں پہلے تھوڑی سی میں نے کاسمٹکس کے چیزیں لینی تھی وہاں پر ہم لوگ چلے گئے تھے اور یہ جوتے یہاں پر پمس لگے ہوئے ہیں اور کسے لگے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے یہاں پر کسے لگے ہوئے تھے میں نے ایکچولی لے لیا تھا کسہ مجھے یہ وائٹ اور یہ براؤن کلر کا مجھے کسہ بہت پیارا لگا تھا تو میں پوچھ رہی تھی اس کی پرائز آئی تنک ان کی پرائز چو ہے وہ ساڑھے چار سو یہاں پان سو تک کی تھی تو اچھے تھے یہ جوتے اور یہ کاسمٹکس کی شاپ ہے سو یہاں پر میں نے تھوڑی سی اپنی چیزیں لینی تھی اپنے لیے یہ نیل پولش لگی ہوئی یہاں پر بہت زیادہ ان کے پاس ویرائٹی تھی چیزوں کی نیل پولش میں اتنی یوز نہیں کرتی اس لئے میں لیتی نہیں ہوں ساتھ جو ہے یہ میک اپ باکسز لگے ہوئے تھے سٹیٹنرز تھے اور یہ ساتھ ادھر جی فریش جو ہے یہ مسمی کا جوس نکال کر دے رہے تھے میں نے نہیں پیا اور یہ لگے ہوئے تھے یہاں پر جی انسیلے سوٹ انسٹک سوٹ لگے ہوئے تھے یہ سوٹ کیس لگے ہوئے ہیں اور مجھے اپنے بچوں کے لیے سکول بیکس چاہیے تھے تو میں نے کہا چلو میں ادھر سے ہی دیکھ لیتی ہوں سکول بیکس یہ جی یہاں پر لگے ہوئے تھے میکسیاں تھی اور یہ کرتے لگے ہوئے تھے وائٹ کلر میں یہ زیادہ لگے ہوئے تھے اتنے سالوں کے بعد اس بزار میں آکر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا رش بہت زیادہ تھا اور میں بچوں کو جو ہے وہ بیٹی کو ساتھ لے کر آئی تھی اپنے باقی بچوں کو میں گھری شوڑ کر آئی تھی کیونکہ بزاروں میں بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں نے اپنے بچوں کے لیے سکول بیکس لینے تھے یہ والا بیک جو ہے یہ مجھے اچھا لگا تھا لیکن یہ سائز تھوڑا سے اس کا چھوٹا تھا یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے چوس کیا تھا تو یہ والا بھی بیک مجھے اچھا لگا تھا لیکن اس کا بھی سائز چھوٹا تھا تو پھر ہم لوگوں نے کہا ہے چلو کسی اور شاپ سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بیک اچھے تھے لیکن تھوڑا سا سائز کا اس میں ایشو تھا یہ دیکھیں یہ یہاں پر جھوٹے لگے ہوئے تھے گھر میں پہننے والے سلیپرز اور چپلیں لگی ہوئی تھے ساری اور ساتھ اس کے ہینڈ بیکس لگے ہوئے تھے یہ والے یہ جی یہاں پر لگے ہوئے تھے کام والے سوٹ لگے ہوئے تھے انسٹیچ تھے یہ والے نا سوٹ اور یہاں پر یہ لگا ہوا تھا لنڈا بزار یہ لگتا ہے یہ لنڈا بزار ہے یہاں پر بیٹ شیٹس پڑ دے اور اس طرح کی چیزیں ساری لگی ہوئی تھیں اور یہ ساتھ اس کے یہ پرشوم کی دکان ہے یہ بچوں کے ریڈی میٹ کپڑے لگے ہوئے تھے یہاں پر میں اپنی بیٹی کے لیے دیکھ رہی تھی لیکن وہ اس طرح کے کپڑے پہنتی نہیں ہیں تو پھر میں نے اس کے لیے نہیں لیے اور یہ ریڈی پر یہ نمکو وغیرہ جو ہوتی ہے وہ لگی ہوئی تھی سونف لگی ہوئی تھی میٹھی اور پتہ نہیں باقی یہ کیا چیزیں ہیں مجھے ان کے نام نہیں پتہ میں نے ایکچولی یہ کبھی کھائی نہیں ہے شاپ سے میں نے اپنی بیٹی کے لیے ٹوائز ایک کچن کا سیٹ لینا تھا یہاں سے میں نے لیا تھا کچن کا سیٹ اپنی بیٹی کے لیے اس کو ان چیزوں کا بہت ہی شوق ہے یہی سے میں نے لیتی ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہی تھی تو یہ والا جو ہے یہ مجھے اچھا لگا تھا یہ کچن کا سیٹ لیکن یہ بلو کلر میں تھا تو میں نے پھر انگل سے بولا کہ مجھے پنک کلر میں چاہیے تو پھر میں نے یہاں سے پنک کلر کا لیا یہ بھی تقریباً ساڑھے چار سو کپڑ گیا تھا اور مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے پاکستان میں کہ کچھ نہ پوچھیں پاکستان میں کیا اوبرال ہی ہر جگہ پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے یہ بھی ایک کچن سیٹ تھا اور مجھے اچھا لی یہ والا پسند آیا تھا تو میں نے یہ والا لے لیا تھا پنک کلر میں تو بس جی اس کو پیک کرواتے ہیں یہ میں نے پنک والا لے لیا تھا کچن سیٹ اور کچھ سے یہاں پر بہت ہی پیارے لگے ہوئے تھے کچھ فینسی لگے ہوئے تھے اور کچھ سمپل لگے ہوئے تھے سو جی یہ بغوانپورا بزار ہے اور یہاں پر آپ کو ہر ٹائم ہی رشت دیکھنے کو ملے گا بارہ ربیل اول بھی آنے والی تھی جو ہے وہ گلیاں وغیرہ سجا رہے تھے بزار سجا رہے تھے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور یہاں پر ایک چیز میں نے نوٹسٹ کیا ہے کہ سڑکیں وہ تھوڑی سی بہتر کنڈیشن میں ہو گئی ہیں پہلے جو گلیاں تھی اور وہ بہت ہی ٹوٹی پھوٹی تھی اور اب جو ہے یہ گلیاں تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہیں سو جی یہاں پر یہ کروکری کی شوق میں میں آئی تھی یہاں پر مجھے کچھ چیزیں لینی تھی اور کپس مجھے یہ والے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے کپس تو ہر میں لے کر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ ٹوٹ سکتے تھے اور یہ والا میں نے جو ہے یہ لسی کے لیے یہ والا میں نے مگ لیا تھا یہ بھی تقریباً آئی تینک یہ تھا ساڑھے تین سو کا تھا اور یہ چاننی آٹا چاننے والی تھی چائے والے سٹینر بھی اچھے لگے ہوئے تھے یہ توا توا میں نے لے لیا تھا تو یہ ساتھ پلیٹس لگی ہوئی تھی یہ ساتھ پلیٹس تھیں بالز تھے اور یہ اوپر لگا ہوا تھا دینر سیٹ لگے ہوئے تھے یہ والے میں نے اپنے لیے لینا تھا سپونز کا سیٹ لینا تھا لیکن ان کے پاس اتنی مجھے چیزوں کی اچھی نہیں لگی میں نے سوچا کہ یہ اور سے دیکھ لوں گی یہ میں نے چمچ اور یہ پورا سیٹ لینا تھا اس کا چمچ کا اور یہ پورک وغیرہ ساری چیزیں لینے تھے لیکن ان کی کوالیٹی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی ویرائٹی تو ان کے پاس بہت زیادہ تھی اچھی بھی چیزیں لگی ہوئی تھی یہ نہیں ہے کہ چیزیں اچھی نہیں تھی چیزیں اچھی بھی تھی اور بس اپنے اپنی پسند پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ یہاں پر گلاس سیٹ لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں کتنی ان کے پاس ویرائٹی تھی کپس بہت پیارے لگے ہوئے تھے نا ان کے پاس یہاں پر ہم لوگ جا رہے تھے سکول بیک دیکھنے کے لیے جو فرسٹ والی شاپ پہ میں نے سکول بیک دیکھے تھے وہ مجھے تھوڑا سا سائز ان کا چھوٹا لگ رہا تھا تو یہ یہاں پر لیسلس لگی رہی تھی سو جی میں آپ کے ساتھ اپنی شاپنگ بھی شیئر کروں گی کہ پاکستان سے میں نے کیا کچھ بائے کیا ہے ہوپفلی آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا سے ملوں گی اپنے نیکسٹ ویلوگ میں تینکس پور ووچنگ اللہ حافظ